اسلام علیکم جی صبح الیکشن ہے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ترین الیکشن ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی تقدیر اور قسمت ہے آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ صبح نکلیں اور نکل کر آپ ووٹ ڈالیں آپ کے اوپر ہے کہ آپ صبح نہ نکلیں اور اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں لیکن مجھے امید نہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے پاکستان کی قوم اٹھے گی باہر نکلے گی اور ووٹ ڈالے گی آپ نے اپنا ووٹ بھی ڈالنا ہے اپنی فیملی کو بھی کہنا ہے وہ ووٹ ڈالیں اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو سب کو کہنا ہے جو بھی امیدوار آپ کو اچھا لگتا ہے جو پارٹی آپ کو اچھی لگتی ہے باہر نکلیں اور نکل کر ووٹ ڈالیں بارہ کروڑ اسی لاکھ ریجسٹرڈ ووٹر ہے آپ یقین کریں کہ اگر کل کے دن دس کروڑ بندہ باہر نکل آئے اور نکل کر ووٹ ڈالے اور پھر اپنے ووٹ کو پہرہ دے میک شور کریں کہ دو نمبری نہ ہو آپ یقین کریں پاکستان کے اندر ایک خموش انقلاب آ جائے گا اور آخر میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے ہم بچمند سے لے کے آج تک ایک واقعہ سنتے آ رہے ہیں واقعہ کربلا وہ واقعہ کربلا کس کے اوپر تھا وہ بیسیکلی تھا ووٹ کے اوپر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جا رہا تھا ان سے ڈیمانڈ کی جاری تھی کہ یزید کی بیعت کر لیں یعنی کہ یزید کو ووٹ دے دیں یزید کی حمایت کر دیں جو نظام یزید چلا رہا تھا آپ اسے اکسپٹ کر لیں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا کمبہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ایک ظالم حکمران کو ووٹ نہیں دیا ایک گلت بندے کو ووٹ نہیں دیا بلکہ اس راستے کو ترجیح دی جو شاید دنیا کے اندر کوئی وہ بندہ کام نہ کر سکتا جو امام حسین نے کر دکھایا تو ہم ان کے ماننے والے ہیں ہم نے کم از کم ان کی سنت کو فولو کرنا ہے ایک تو ہم نے گلت بندے کو ووٹ نہیں دینا یہ گلت بندہ کونسا اور صحیح کونسا یہ آپ کو بہتر پتا ہے کہ کونسا بندہ آپ کے لیے صحیح ہے اور کونسا گلت ہے آپ نے ایک تو گلت بندے کو ووٹ نہیں دینا اور دوسرا دینا ضرور ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کی 24 کروڑ عوام پائندہ باد